شہرِ گل میں الیکشن کا بگل ایک بار پھر بچ گیا لاہور میں قومی اور صبح اسمبلی کی دو دو نشستوں کے لیے ووٹنگ کا وقت شروع گیارہ لاکھ پچھتر آزار آٹھ سو باتیس ووٹرز حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے این ایک سو کتیس میں پی ٹی آئی کے مائیوں اختر اور نون لی کے خارسات رفیق میں مقابلہ ہلکے میں ایک بار پھر کانٹے دار مقابلے کی توقع این ایک سو چوبیس میں نون لی کے شاہد خاقہ نباسی اور کپٹان کے غلام حیودین دیوان آمنے سامنے پی پی ایک سو چون سٹھ میں پی ٹی آئی کے یوسف علی کا مقابلہ نون لی کے سہیل چوکت بڑھ سے پی پی ایک سو پین سٹھ میں تحریک انصاف کے میاں منشہ سندھو اور نون لیگ سیفل ملوک ہو کر مدے مقابل سیفل ملوک جنرل الیکشن میں قومی اسمبلی کی نشست ہار گئے تھے پارک فوج کی نگرانی میں پریزائیڈنگ افسران کو سامان پہنچا دیا گیا زمنی انتخاب کا دنگل سیکیورٹی پلان تیار گیارہ ہزار اہل کا ڈیوٹی پرتائنات آٹھ سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز میں سے ایک سو ترانوے پولنگ سٹیشنز اساس قرار پولنگ کامل پارک فوج کی نگرانی میں ہوگا زمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور ریزرٹ چوری ہونے کا خدشہ مسلم لگ نون نے حکمت عملی بنا لی لیگی کارکنوں کو آج شام آر اوفیس ایم ویو کالج پہنچنے کی ہدایات نواز شریف کا رہنماؤں اور کارکنوں کو پیغام زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی شریف خاندان کا مستقبل مخدوش ہو چکا نون لیگ نئے پیادن ڈھونڈ لے پنجاب میں نون لیگ کا فورڈ باگ بن چکا کسی چور اور ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے ہر کرپٹ شخص کا احتساب ہوگا وزیر اطلاع فواد چہدری کی میڈیا سے گفتگو سابق وزیر اعظم شاہد کاکان عباسی نے عمران خان کو لیڈر قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ میں اب تک چار لیڈر ہی آئے ہیں ذلفکار علی بھٹو، بینزیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان بولے گے میرا موقف ہے میری پارٹی کا موقف نہیں سب کو پیغام ہے ملک میں صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کے علاوہ کوئی اقدام قابل قبول نہیں انصاف کے لیے دروازے چوبز گھنٹے کھلے ہیں چیف جسٹس کا آواری ہوتیل میں آسمہ جہانگیر کے تازیتی ریفرنس سے خطاب کہا آسمہ جہانگیر انسانی حقوق کی علم بردار تھی تجاوزات مصماری کے نام پر غریبوں سے روزگار چھینہ جا رہا ہے حکومت بتائے ایک کروڑ نوکریوں کے وعدے پر کتنا عمل ہوا بجلی، گیس اور سی این جی مہنگی مل رہی ہے رینوما پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرینز ہم نے ملک کی مفاد میں فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے لیے اب کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے گورن پنجاب پالی مانی سیکرٹریز کا تقرر ابھی نہیں ہوا جلد فیصلہ کریں گے عوام کی شمعیت کے بغیر کوئی حدف حاصل نہیں ہو سکتا سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان مالی بہران صاحب کا حکومت کی باقیات ہے جلد مسائل حل کر لیں گے پاکستان کے مشد بہت جلد بہتر ہو جائے گی سبائی وزیر خزانہ حاشم جماع بخ پودا لگا کر کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کرتا تھا میڈیا سے گفتگو سیشن کورٹ میں بکلہ کا سب انسپیکٹر پر تشدد کا معاملہ چیف جسٹس کا بکلہ کے خلاف دہشتگردی کی دفاعت ختم کرنے سے انکار استیفہ دے دوں گا مگر نائنصافی نہیں کروں گا چیف جسٹس کے بکلہ کی گرفتاریوں سے متعلق کیس میں ریمارکس نامزد بکلہ کی گرفتاریوں سے متعلق حکم امتنائی جاری کرنے کے استعداد بھی مسترد ادارے کا باپ ہوں گالیاں بھی کھانی پڑی تو کھاؤں گا سب کا حطرام لازم نائب کہتا نہیں بلکہ کرتا بھی ہے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں چائے قیوہ اور بسکٹ پیش کرتے ہیں خاتون وکیل کی شکایت پر ڈی جی نائب سلیم شہزاد کا عدالت میں دو ٹوک بیان بولے صرف ہار پہنانا باقی رہ گیا نائب میں کوئی تھانے والا محول نہیں بلا جواست انقید رواج بڑھ چکا ہے نائب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں گرفتار نہ کیا جائے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کے لیے درخواست لوگور ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی جسٹیس ایلیک باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکری بینچ کل سماعت کرے گا بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے ایک اور ملاقات نواز شریف ای نیب آفس میں شہباز شریف سے ملاقات ملاقات میں شہباز شریف کی اہلیہ دونوں بیٹے اور بہو بھی شامل زینب قتل کے اس کا مجرم عمران انجام کے قریب مجرم عمران کی اہل خانہ اور رشتہ داروں سے آخری ملاقات سولہ اکروبر کو ہوگی بیٹی کے قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے زینب کے والد کی مجرم عمران کو سرعام پھانسی دینے کی اپیل ہائی کورٹ میں دائر درخواست ابتدائی سماعت کے لیے مقرر جسٹیس ارداز شمیم اور جسٹیس چہباز ریزوی پر مجتمل بینچ کل سماعت کرے گا نیو ہسپٹل میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے بائیس سالہ نوجوان دم توڑ گیا وقاس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے زخمی ہوا تھا لوہقین سراپا احتجاج ناک کان سے خون بہتا رہا ایمیجنسی میں ڈاکٹرز نے توجہ نہ دی لوہقین مانگا منڈی کے قریب ملتان روڈ پر تیز رفتار ٹرولر نے موٹر سائیکل سوار کو چل دیا جانبھاک نوجوان کی تحال شنافت نہ ہو سکی شہریوں نے ٹرولر ڈرائیور کی خوب درگت بنائی پھر پولیس کے حوالے کر دیا نولکھا کے علاقے پرانی نیوہ منڈی میں نامعلوم افراد کی فارنگ چالیس سالہ شخص جانبھاک مرنے والے کی شناخت لیاقت علی کے نام سے ہوئی پولیس نے لاش پوس موٹم کے لیے مردہ خالے منتقل کر دی پبلک سرویس کمیشن سے منتخب ہونے والے سب انسپیکٹرز کے کیس کی سماعت اسی ہزار میں سے پان سو نوجوانوں نے امتحان پاس کیا تمام نوجوان سرکاری نوکری کے انتظار میں دربدر پھر رہے ہیں درخواست خوزار کی استدہ نیب نے کوٹے سے زائد بھرتیوں کے خاندشے سے روکا نیب کو خط لکھا ہے ہمیں اس معاملے میں کلیر کرے ڈی آئی جی ڈی گل ایک ہفتے میں جواب نہ آیا تو محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے جوائننگ دی جائے گی چیف جسٹس نے محکمہ سے تفصیلات ترب کر لی قبضہ مافیا ڈان منشاہ بم پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا ملزم کی گرفتاری کے لیے سادر پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشنز وینگ کو بھی ٹاسک منشاہ بم کے بہرونے ملک فرار ہونے کی کوئی اطلاع نہیں دی آئی جی انویسٹیگیشن گڑی شاہو میں گھر گھر کی چھت پر پوریسرار دھماکا علاقے میں فوفو حیرات گھر سے تین دیسی ساختہ بوم بھی برامد بوم بک کو تاروں سے آپس میں جوڑا گیا تھا پولیس اور بوم ڈسپوزر سکارڈ کی ٹیم کا جائے وقوعہ کا معاینہ دو مشکوک افراد زیرے حیراست ہینڈ گرنیڈ نہیں فائر کریکر تھے شادی بیعہ کے لیے لائے گئے تھے تفتیش چاری ہے ایس پی سی ویلائنس محمد افضل UHS کے سائنس دانوں نے بائیولوجیکل سکن ایجاد کر لی پاکستان میں کلون ہونے والی بائیولوجیکل سکن انتہائی سستی ہے میڈیکل تعلیم داروں میں سابزہ کی کمی کا مکمل احساس ہے صبح وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کانفرنس سے خطاب جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ملک ٹھیک ہوگا ہم نے ملک کو کچھ نہیں دیا پاکستان نے ہم کو سب کچھ دیا تعلیم کی مدد سے معاشرے میں بہتری لاسکتے ہیں صبح وزیر سنت اتجارت میا اسلم اقبال کا پنجاب کالج میں طلبہ سے خطاب معیشت اور خزانہ مزید بوجھ بردات نہیں کر سکتا ملک و قوم کے لیے مشکل فیصلے لینا ہوں گے یہ فیصلے بہت سے لوگوں کو متاثر کریں گے ذاتی اور انفرادی مفاد کے پالسی اب نہیں چلے گی مشیر وزیراعظم عبدالرزاد ڈاوت کا لاہور چیمبر سے خطاب چیف سیلیکٹر انزبام الحق کا ایشیا کپ میں قومی ٹیم کی ناکہ اسکار کردگی کا اطراف بولے ٹیم میں موجود کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے امام الحق جتا جلدی فٹ ہوں گے ان کے لیے اچھا ہوگا اور پنجاب سویمنگ اسوسییشن کے زیرے تمام انٹر سکول سویمنگ چیمپرنشپ ملک بھر سے پینسٹ سکولز کے چار سو تیرہ کھلاریوں کے شرکت فائنل مقابلے چود اکتوبر کو پھو گے